یوسیٰ آتین باب کیونکہ دیکھو خدا مند رب الفاج یرشلم اور یہودہ سے سہارہ اور تکیہ روٹی کا تمام سہارہ اور پانی کا تمام تکیہ دور کر دے گا یعنی بہادر اور صاحب جنگ کو قاضی اور نبی کو فالگیر اور کوہن سال کو پچاس پچاس کے سرداروں اور عزتداروں اور صلاحکاروں اور ہشیار کاریگروں اور مہر جادیگروں کو اور میں لڑکوں کو ان کے آگے سردار بناوں گا اور ننے بچے ان پر حکمرانی کریں گے لوگوں میں سے ہر ایک دوسرے پر اور ہر ایک اپنے ہمسائے پر ستم کرے گا اور بچے بوڑوں کی اور رزیل شریفوں کی گستا ہی کریں گے جب کوئی آدمی اپنے باپ کے گھر میں اپنے بھائی کا دامن پکڑ کر کہے کہ تو تو پشاک والا ہے آ تو ہمارا حاکم ہو اور اس اجلے دیس پر قابض ہو جا اس روز وہ بلند آواز سے کہے گا کہ مجھ سے انتظام نہیں ہوگا کیونکہ میرے گھر میں نہ روٹی ہے نہ کپڑا مجھے لوگوں کا حاکم نہ بناو کیونکہ یروشلیم کی بربادی ہو گئی اور یہودہ گر گیا اس لیے کہ ان کی بول چال اور چال چلن خداوند کے خلاف ہیں اور اس کی جلالی آنکھوں کو غضبناک کریں ان کے موں کی صورت ان پر گواہی دیتی ہے وہ اپنے گناہوں کو صدوم کی معنی ظاہر کرتے ہیں اور چھپاتے نہیں ان کی جانوں پر واویلہ ہے کیونکہ وہ آپ اپنے اوپر بلائی لاتے ہیں راست بازوں کی بابت کہو کہ بھلا ہوگا کیونکہ وہ اپنے کاموں کا پھل کھائیں گے شریروں پر واویلہ ہے کہ ان کو بڑی پیش آئے گی کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں کا کیا پائیں گے میرے لوگوں کی یہ حالت ہے کہ لڑکیں ان پر ظلم کرتے ہیں اور عورتیں ان پر حکمران ہیں آئے میرے لوگوں تمہارے پیشواد تم کو گمراہ کرتے ہیں اور تمہارے چلنے کی راہوں کو بگاڑتے ہیں خداوند کھڑا ہے کہ مقدمہ لڑے اور لوگوں کی عدالت کرے خداوند اپنے لوگوں کے بزرگوں اور ان کے سرداروں کی عدالت کرنے کو آئے گا تم ہی ہو جو تاکستان چٹ کر گئے ہو اور مسکینوں کی لوٹ تمہارے گھروں میں ہے خداوند رب الفاج فرماتا ہے کہ اس کے کیا معنی ہے کہ تم میرے لوگوں کو دباتے اور مسکینوں کے سر کچلتے ہو خداوند فرماتا ہے چونکہ سیون کی بیٹیاں متقبر ہیں اور گردن کشی اور شوخ چشمی سے خرامہ ہوتی ہیں اور اپنے پاؤں سے ناز رفتاری کرتی اور گھنگرو بجاتی جاتی ہیں اس لئے خداوند سیون کی بیٹیوں کے سر گنجے اور یہودہ ان کے بدن بے پردہ کر دے گا اس دن خداوند ان کے خلخال کی زبائش اور جالیاں اور چاند لے لے گا اور آویزے اور پہنپیاں اور نکاب اور تاج اور پازیب اور پٹکے اور اتردان اور تاویز اور انگوٹھیاں اور نت اور نفیس پشاکیں اور اوڑنیاں اور دبٹے اور کیسے اور آرسیاں اور باریک کتانی لباس اور دستاریں اور برکے بھی اور یوں ہوگا کہ خشبو کے عوض سراہت ہوگی اور پٹکے کے بدلے رسی اور گندے ہوئے بالوں کی جگہ چند لپن اور نفیس لباس کے عوض ٹارٹ اور حسن کے بدلے داغ تیرے بہادر تیتیگ ہو جائیں گے اور تیرے پہلوان جنگ میں قتل ہوں گے اس کے پھاٹک ماتم اور نوہ کریں گے اور وہ اجار ہو کر خاک پر بیٹھے گی